بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن وائی سپائسز کے ساتھ آج منائی رسپی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئی میں بنا ہوں گی چکن کا قیمہ چنے کی دال آدھا کلو چکن کا قیمہ لیا ایک کب چنے کی دال لے کر اس کو ابال لیا نمک ڈال کر چارہ دن میں نے ٹھواتو لیا بری پری کٹ لیا دو ٹیبل سپون دری کے لئے دو بری پولی ہری مرچ لے کر اس کو موٹا موٹا پوٹ لیا ایک لاج پیاز لے کر اس کو بری کت لیا ایک ٹیبل سپون لسن کی پیسٹ ایک ٹیبل سپون ادھر کی پیسٹ ایک ٹی سپون خوشیدھنیا پورڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کشمیری چلی ہاف ٹی سپون سکھ permit پورڈر ایک ٹی سپون نمک کا ضرورت کے مطابق آپ اسمل کریں 1.5 تی سپون حلدی کا 1.5 تی سپون کرچلی کا ایک کھری پتہ ہے دارچنی کا ٹکڑا ہے 1.5 تی سپون زیرہ کا ہے دو عدد بڑی لائچیں ہیں کچھ مکس مسالہ ہے سابد مسالہ دھنیا کچھ ڈالوں گے کچھ گانش کے لئے رکھوں گے جلیہ کٹ رکھا ہے یہ بھی گانش کے لئے میں دو عدد ہری مرچیں ڈال کر بکاؤں گی ایک عدد مرچ بڑی لے کر اس کو بھی میں نے اس کا کاٹ لیا کاتے وقت یہ بھی ڈالوں گے اور تھوڑے سے لیف میں نے وہ دینے کے لئے اس کو بریک بریک کاٹ لیا اب میں دکھاؤں گی چکروں کا کیمہ اور چنے کو کیسے تیار کرنا ہے بسم اللہ رحمہ رحمہ سب سے پہلے ہم دروت کے مطابق اوال ڈالیں گے سابد مسالے ڈالیں گے بسم اللہ رحمہ رحمہ سب سے پہلے ہوں گے بسم اللہ ڈالیں گے دیں سب سے پہلے ہوں گی یہ سم کو میں نے زیادہ بریک نہیں پچھا موٹا موٹا پچھا ہوا ہے ہمارا پھرا سا پائے ہو چکا ہے اس کی رنگر چینڈ ہوگی تھوڑی سے ہم اس میں ڈالوں گے پیاس اس میں ڈالوں گے پیاس کو ہاں ہلکا سا براؤن کریں گے لائٹ براؤن ہم اس میں ڈالوں گے اس میں ڈالوں گے بسم اللہ رحم بہم ہم اسنا کی رنگر چینڈ براؤن کریں گے بسم اللہ رحم بہم موسیقی آمل امیرنت کےampa دامنا آمودن سی جنزیل تمام ڈائی رسالے ڈال کر میں ٹیماتو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ساوہ دھری میٹھے ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون میں دریگے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر لیٹ دیکھ کر اس کو پکاؤں گی تاکہ ٹیماتو بھی اچھی طرح اس میں ڈال دیں گے اس میں اللہ الرحمن الرحیم ماشلال الحمدللہ ٹیماتو بھی کھل چکے ہیں ابھی تک ہم نے پانے کے سما نہیں کیا دہی کے پانے میں ہم پکا رہے ابھی تک موٹی کٹی ہوئی ہری میٹھے ڈال دیں گے ابھی تک ہم پکا رہے پانے پانے کے بعد دید کام پھل چکے ہیں دنیا کٹیوجی بھی کھر چکے ہیں ایک ٹیبل سپون دید کھنید چکے ہیں دید کھنید پہنید ساتھ پکاتے ہوئے تھوڑا سا ردنیاں پھر سا جانش کے لیے رکھنے گے بسم اللہ رحمل رحم ہاف کپ پانی کا بسم اللہ رحمل رحم میں نے بوائل بوٹر کے استعمال کیا داس منٹ اور پر کاؤں گے پھر ماں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بوٹر کے استعمال کیا آدھا کپ سے زیادہ بوٹر دیا تاکہ کیما اچھی طرح پاک جائے اب ریٹ دے کر اس پا میں داس منٹ اور پکاؤں گی اس میں ڈالہ رحمل رحم بسم اللہ رحمل رحم ماشاء اللہ الحمدللہ جو ہم نے پانی ڈالا کھا وہ شوٹ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت کھاری خوشبو آ رہی ہے بہت مزے بھی بنا بہت ٹیسٹی بنا مناتے ہوئے میں نے ٹیسٹ پی کر دیا آخر میں ایک ٹی سپون روزکیو وزیرہ ڈالو بسم اللہ رحمل رحم بس ایک ٹی سپون تھوڑا سدھنیا تھوڑا گانش کے لئے رکھیں گے ماشراللہ پرپک بنائے الحمدللہ ہمیں آپ کو ڈیشورٹ کر کے بھی کھاتے ہیں ماشراللہ چیکن وکیمہ اور چنے کی دال کے ساتھ آج ہم نے تیار کیا ہے اگر یہ ہماری ریسپی آپ کو بساند آئے تبلیز کو لائک کریں فرینڈ اور فیملی میں شیئر کریں بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ کو سانے سے ملے جائے